اس طرح ہندوستان کے بہادر عالم توحید سنت کے سپسالات اس رائے خدا میں بماہ قافلے کے شہید ہونے والے شاہ علی اللہ کے خانوادہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویہ تلیمان وہ بھی بڑا مانا رکھتا ہے بہت بڑا مانا اس کتاب کی بڑی کرامت دیکھئی ہے میں سکول پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ اپنے استاز مولانا عبدالحنان سے مدزلو سے کتابیں بھی پڑھتا تھا اور چونکہ شوک سے پڑھتا تھا تو زیادہ باتیں جانتا تھا اور بہت دور تک متعلیہ کرتا تھا سکول کے زمانے میں انیس سو بہتر میں میں نے میٹرک کیا ہے تو ہمارے استاز نے عربی کے ہم نے سکول میں عربی پڑھی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی وہ دیوبن فاضل تھے اور بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ ایک اور استاز آگئے عربی کے وہ فاضل تو دارلوم حقانی آکوڑا خٹک کہتے لیکن وہ کسی بیدتی پیر سے متعلق اور بیدتی پیر جو ہے وہ شاہ اسماعیل کو اور ان کی کتاب تقویت العیمان کو نہیں مانتے انہوں نے ایک دن ہماری کلاس میں شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب تقویت العیمان کو مرہ بلکا میں بہت زیادہ خفہ ہو گیا میں نے ان کے ساتھ سوال جواب کیا میں نے کہا آپ کے ساتھ ازا مورن عبدالحق سبب پڑا خٹک زندہ ہے اجازت ہو تو پوچھنے جاتا ہوں تو مجھے کہا کہ وہ تو دیوبندی ہے دیوبند کا استاز رہا ہے یہ لوگ تو سب شاہ اسماعیل کے ماننے والے ہیں مہران ہو گیا کہ یہ ان سے صندیافتہ ہے مسئلہ کن کا علاہ دا ہے بہت غمگین ہو گیا تو بیچ میں ایک دن ایسا آیا کہ میں نہیں آیا سکول نہیں گیا اس دن استاز بہت بے چیند آئے بار بار میرے پوچھتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے لڑکوں نے کہا آپ نے ایک ایسے وزرگ کو برا بلکا کہ جن کو ہم سب دین کے بڑے وزرگ مانتے ہیں وہ شاہد سکول چھوڑ رہا ہے میں اگلے دن آیا جب میں آیا تو استاز نے کلاس میں کہا ان کے میس پر تقویہ تلیمان کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس دن اس لڑکے سے میری گفتگو ہوئی مجھے اپنے بعض وزرگوں کی وجہ سے شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب تقویہ تلیمان سے نفرت تھی اور میں نے عمر برس کے خلاف کیا ہے لیکن اس دن اس لڑکے سے گفتگو کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ ایک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بس سر نظر آتے ہیں اور اکثر لوگ ڈوب رہے ہیں میں بھی سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں اور درمیان میں ایک پہاڑی ہے اور اس پہاڑی پر ایک درخت ہے اس کی شاخے سمندر میں جکی ہوئے ہیں اور وہ پہاڑی اور اس پر درخت وہ ٹوٹنے والے یا ڈہنے والے نہیں ہیں تو کہا بڑی کوشش کر کے لوگ وہاں تک آتے تھے میں جب وہاں آیا تو اس پر لکھا ہوا تھا تقویت الیمان لے مولانا اسماعیل الشہید تو مجھے کہاں گیا کہ آپ نہیں پکڑے آپ تو ان کے خلاف ہے ان کے خلاف کلاسوں میں باتیں کرتے کہا میں نے خواب میں معافی مانگی چیخا خواب ختم ہو گیا تو کہا میں سیدھ پشاور گیا اور پشاور شہر سے کہ سخوانی سے تقویت الیمان خریدی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ آؤ تم بانٹو مجھے کہا میں نے کتاب اٹھائی اور لڑکوں سے شروع کی ایک اندی تین نسخیں بج گئے تو مجھے کہا کہ اپنے ہاتھ سے مجھے بھی دو کہ آپ کی عقیدت حضرت سے زیادہ ہے دو رہ گئی مجھے کہا ایک بحیثیت سٹوڈنٹ کی آپ کا حق ہے اور ایک صحیح عقیدے کی وجہ سے آپ کا حق ہے وہی دونوں نسخیں میرے مطالعہ میں آج تک الحمدللہ اور جب میرے مولانا رشید احمد گنگوئی کا یہ فتوہ دیکھا کہ ہر مسلمان معاہد کے گھر میں تقویت علیمان ہونا چاہیے الحمدللہ میں نے اس دن ایک بڑی بینس زبع کی اور اس میں خوب چاول ڈالے پلاؤ پکوایا تمام طلبہ سے قرآن مجید پڑھوایا حضرت گنگوئی کو بخشا اور شاہ اسماعیل کو بخشا اور میں نے خوشی کا دن منایا کہ جو میرے نظریہ اور ذہن تھا ہمارے بزرگوں نے وہی لکھا ہے کیونکہ یہ تو میں نے بعد میں تک فتح و نشیدیہ دیکھا ہے حضرت گنگوئی نے دیکھ فرمایا ہر مومن معاہد کے گھر میں تقویت علیمان ہونا چاہیے لا الہ الا کیا محنت کی ہے ان بزرگوں نے کیا دین سمجھایا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلط دیا ہے یا قائد میں پختگی دیئے آج بھی ان کے تسکار سے دلوں میں تازگی آتی ہے ایمان میں پختگی اور کمال محسوس ہوتا ہے